بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حیات سکیچنڈ و لگ میں خوش شام دید آج ہم بنا رہے ہیں یہ ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اوریجنل ریسپی ہے یہ پاکستان کے ہر گاؤں اور شہر میں بننے والی جو اوریجنل ریسپی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مکس دالوں کی سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالا تو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکون کو آن کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے فیملی اینڈ فرینڈز میں شیئر کریں تو جی دالیں میں نے آپ کو دکھا دی ہیں کون سے مکس دالیں میں نے یوز کی ہیں ماشکی دال تھی وہ آپ لوگوں کو نہیں شو کروائی تو جناب اور ریگلر سپائسیز ہیں ادرک پیاز لہسن اور ٹاماتر گرین چیلیز ہیں تو ان سب چیزوں کو کیسے دالوں کو دھو لیا چننے کی دال کو الگ سے میں نے بھی گویا تھا کیونکہ یہ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہے تو ان کو دھونے کے بعد بھی گو لیا اور دیکھیں اینڈ میں میں نے پانی لیا تقریباً ایک سے ڈیل لیٹر کے قریب پانی تھا اور میں مکس دالوں کو میں نے ایڈ کر دیا اور اب اسی میں آپ کو یہ ماشکی دال نظر آ رہی ہوگی اب اسی دالوں میں ہم تمام کے تمام جو سپائسیز ہیں وہ ایڈ کر دیں گے آپ لوگ چاہیں تو لہسن کو پیس کے بھی ڈال سکتے ہیں ادرک کے ساتھ ہی تو ان کو پھر اب ہم نے اس میں یہ سیزیں ڈال دی ہیں تو ریگلر سپائسیز بھی ایڈ کر دیتے ہیں ریگلر سپائسیز ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں نے پہلے تو دس منٹ کے لیے آنچ تیز کر کے پکایا تھا اس کے بعد میں نے اس کو دھیمی آنچ پہ لو فلیم پہ پکایا دھک کے تاکہ اچھے سے دالیں جو ہماری ہیں وہ گل جائیں اگر آپ لوگ چاہیں تو اس سٹیپ کو ککر بھی بھی کر سکتے ہیں پریشر لگا کے تو بھی بہت اچھی بن جائیں گی تو میں آپ لوگ کے ساتھ اپنی دوسری ریسیپی جو آہیاتس کچن کی سپیشل ریسیپی ہے دال پنانے کی وہ بھی شیئر کروں گی انشاءاللہ بہت جلد بہت ہی مزے کی وہ بھی بن دی ہے یہ میں آپ لوگ کے ساتھ اریجنل مکس دالوں کی ریسیپی جو ہے وہ شیئر کر رہی ہوں تو دالیں جب اچھے سے گل گئیں وائل ہو گئیں تو میں نے پھر تڑکہ تیار کر لیا تڑکہ لگا رہے ہیں پیاز کا تو جناب پیاز کا تڑکہ لگائیں گے پیاز کو میں نے دوبارہ سے اس میں بھی اٹ کیا تھا پیاز کا تڑکہ لگا رہے ہیں تو اس میں لیسن کا تڑکہ بھی لگ سکتا ہے وہ میں آپ کو اپنی دوسری ریسیپی میں شیئر کروں گی تو جناب لیسن ہلکا سا براؤن کر لیا براؤن ہونے کے بعد گولڈر براؤن ہونے کے بعد اس میں کچھ جو ہے دوبارہ سے لیسن ایڈ کر دیا تھوڑا سا اور جناب ہم اس کو اچھے سے فرائی ہونے دیں گے لیسن کو بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا کیونکہ لیسن زیادہ فرائی ہو جائے تو وہ بلیک ہو جاتا ہے اور پھر اس کا ٹیسٹ بھی خراب ہو جاتا ہے تو پھر اس میں گول مرچے ہیں صرف اور ثابت والی اور ساتھ میں ایک چمچ زیرہ کا بس ایڈ کیا ہے آپ لوگ چاہیں تو مکس مسالہ بھی یوز کر سکتے ہیں گرہ مسالہ پاورڈر تو جناب تڑکہ ہمارا ریڈی ہو گیا اب دال کو لگا دیا بھگار بہت ہی پیاری خوشبوں آتی ہے جو بھگار لگتا ہے تو اور اس کے ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دیا تھا یہ میں نے ابھی اس کو تقریباً پانچ منٹ بھگار لگانے کے بعد پکایا اور اس کے بعد میں نے اس کو سبس دھنیے اور تھوڑی سی کسوری میں تھی خوشک والی اور سبس مرچوں کے ساتھ گارنش کر کے سرف کیا اور ساتھ میں میں نے دال کے ساتھ بنائے تھے زیرہ رائس تو انشاءاللہ جلد ہی زیرہ رائس کیسے بناتے ہیں چھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے اور بہت ہی مزے کی لگتی ہے تو اس کے ساتھ میں نے دال کو سرف کیا بہت ہی مزے کی لگی امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی یہ اریجنل ریسپی ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور اسی طرح آپ چینل کو میرے کو مزید سپورٹ کیجئے اور ویڈیو ووچ کر کے فیملی اینڈ فرنڈز میں شیئر بھی کریں اللہ حافظ اللہ حافظ